مسئلہ جب بیان ہو جائے اور عمل میں آ جائے تو اس کو زندگی ملتی ہے جب وہ بیان نہ ہو اور اس پر عمل نہ ہو تو وہ مسئلہ فوت ہو جاتا ہے دفن ہو جاتا ہے حافظی علیہ السلامات والسلامات الوستا نمازوں کا بہت خیال لکھو خاص کر نمازیں اثر کا وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِينَ اور اللہ کے لیے عاجزی کے ساتھ کڑے رہو تو فجر کی سنتوں کا مسئلہ چل پڑھاتا کہ صرف فجر کی سنتوں کو ہن فی فقہ میں اجازت ملی کہ جماعت کے ہوتے ہوئے قدر فاصلے پر اجلت کے ساتھ پڑھ کر اور دوسری لکھات کے رکو سے پہلے پہلے آنا ممکن ہو ادایہ فتح القدیر بنایا انایا چلپی سب متفقوں نے مفتابی کتب لبریز اگر خدا نہ خواستہ دوسری لکھات کا رکو بھی نکلتا ہے تو پھر سنتیں رہنے دیں اور جب ایک دفعہ رہنے دیئے تو اب امامِ عظم کے نزدیک تو مطلق قضا نہیں ہے حسن ابن زیاد نے امام سے روایت کیے سورج نکلنے کے بعد پڑھ لیں تو بہتر ہے لیکن اگر مسجد چھوٹی ہے یا اس میں کوئی جگلی سنت پڑھنے کی تو پھر فقہا متفق ہے ہنفی فقہا کہ چھوڑ دے سنت ہوگو کیونکہ جماعت کی صفحہ میں کڑا ہونا اور جماعت کا مقابلہ کرنا حرام نہ جائے گناہِ کبیرہ اس لئے علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی نے نماز پڑھ لی تو فوراں نکل جائے ایسا نہ ہو کہ جماعت کڑی ہو جائے یہ جا رہا ہو لا اتخلف انہا الا منافق اس طرح جماعت سے اعراض منافقین کا طریقہ تو مسلم کا طریقہ نہیں تھا